اسلام علیکم بردان کرکٹیوی فین کیا حال چلو امید ہے کہ آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے انڈین ٹیم کے پانچ ہتھیار جو کریں گے پاکستان ٹیم پر وار پاکستان سے ان کو بچنا ہوگا اس بار جی ہاں فین پاکستان اور انڈیا آپس میں مدد مقابل ہونے جا رہے ہیں چودہ اکتوبر کو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم نرندرہ موڈی کرکٹ سٹیڈیم احمد آباد میں جہاں ایک لاکھ بتیس ہزار لوگ اس میچ کو گرون میں بیٹھ کر دیکھیں گے پاکستان کے خلاف انڈین ٹیم کے وہ پانچ سے اتھیار کون سے ہیں جو پاکستان ٹیم پر وار کر سکتے ہیں اور جو لگتار شاندار پرفومنس دکھاتے آ رہے ہیں جن کے وجہ سے انڈیا لگتار دو میچ جیت کر پانچ ٹیبر پر تیسرے نمبر پر موجود ہے اگر پاکستان ان کے خلاف کوئی پلین نہ بنایا ان کے خلاف کوئی رن ریتی تیار نہیں کی تو جیسے دو ٹیموں کے خلاف پہلے انہوں نے کھیل کا پردشن کیا ہے اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کی ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور پاکستان سے میچ چھین کر لے کر جا سکتے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کو ان کے خلاف پلین بنانا ہوگا اگر یہ میچ جیتنا ہے تو ان پانچ کھلاڑیوں کو پاکستان کو قابو کرنا ہوگا یہ پانچ کھلاڑی کون سے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے ادان کرکٹ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیج پر فولو نہیں کیا تو جلدی سے ادان کرکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج پر فولو کر لیں جی ہاں فینڈ انڈین ٹیم کے پانچ اتحاروں میں سے سب سے پہلا جو ان کا اتحار ہوگا ان کے کپتان ہوں گے روحیت شرما جو افغانستان کے خلاف اور اسٹریلیا کے خلاف شاندار پاری کھیل چکے ہیں بہت ہی اندہ فوم میں ہیں بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ایک کھڑے کھڑے شارڈ مار رہے ہیں آرام سے پول شارڈ ہک شارڈ ہر طرح کی ہٹ مین کہا جاتا ہے ان کو انڈیا میں اور وہ شاندار فوم میں ہیں ان کے خلاف پاکستان کو ایک شاندار حکمت عملی بنانی ہوگی دوسری نمبر پر بات کروں تو انڈیا کی طرف سے جو ریڈ کی ہڈی ہیں انڈین کرکٹ ٹیم میں وہ ہیں ان کے میڈل آرڈر بیسٹ من ویرات کولی پاکستان کے خلاف بہت ہی شاندار پرفومنس رہی ہے جب جب پاکستان کے خلاف ویرات کولی کھیلے ہیں تو انہوں نے بڑے رنز سکور کیے ہیں ایشیا کب میں پچھلے ورڈ کب میں اور ٹی ٹونٹی ورڈ کب میں بھی ویرات کولی کی وجہ سے ہی انڈین ٹیم جیتی ہے اس بار پاکستان کو اگر جیتنا ہے تو ویرات کولی کے خلاف ایک رن ریتی بنانی ہوگی ایک پلان بنانا ہوگا کہ ویرات کولی کو کیسے قابو کرنا ہے تیسرے نمبر پر انڈین ٹیم کے جو پلئر ہیں جن کی بہترین پرفومنس ہیں اور پاکستان کے لیے بہت ہی مولک احتیار ثابت ہو سکتے ہیں وہ ہیں ہاردک پانڈیا جی آفرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایشیا کب میں اور پچھلے میچز میں ہاردک پانڈیا اور ویرات کولی نے پاکستان ٹیم کے لیے کافی مشکلات کھڑی کی ہیں اور پاکستان سے یہ میچ چھین کر لے کے گئے ہیں اس زفعہ ہاردک پانڈیا کے خلاف بھی کوئی پلاننگ کرنی ہوگی ان کی بولنگ کے خلاف بھی اور ان کی بیٹنگ کے خلاف بھی پاکستان ٹیم کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوگے پلاننگ کرنی ہوگی چوتھے کھلاری کی بات کی جائے کہ چوتھا احتیار ان کا کون سا ہو سکتا ہے چوتھا ان کا جو مولک احتیار ہے خطرناک کھلاری ہے وہ ہے کلدیپ یادب کلدیپ یادب بھی بہت اچھی فوم میں ہیں اس شکر میں انہوں نے شاندار بولنگ کی ہے ابھی تک وڈکا میں بھی وہ شاندار بولنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان ٹیم کو پلاننگ کرنی ہوگی ان کو کیسے کھیلنے ہیں ان کو کہاں پہ کھیلنے ہیں کس طریقے سے اٹیک کرنے ہیں یہ پاکستان ٹیم کو سوچنا ہوگا پانچوہ اور آخری جو سب سے بڑا احتیار ہے سب سے بڑا احتیار ہوگا انڈیا کا وہ ہیں ان کے فاسٹ بولر جسپریہ بھوم رہا جو بہت ہی اچھی فوم میں ہیں اور وہ شروعاتی اوورز میں ہی ٹیموں کو جھٹکے دے رہے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے شروعاتی وکٹے حاصل کر رہے ہیں محالف ٹیم کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں آتے ہی ان کی ان سوینگ آؤٹ سوینگ اور شاندار بولنگ کی لینو لیند محالف ٹیموں کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے پاکستان کو ان کے خلاف بھی ایک خاص پلان کے ساتھ گرون میں اترنا ہوگا اگر آپ کو ادنان کرکٹ ٹی وی کی اپ ڈیٹ اچھی لگیا ہے تو ادنان کرکٹ ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج پر فولو کر لیں ملتے ہیں اپنی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات